اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ راد سورہ نمبر تیرہ میں آیت نمبر انیس سے آیت نمبر تین تالیس تک پچیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقینا جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بس اقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں اور جو جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے گھوراتے ہیں اور جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے سبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیئے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں انہی لوگوں کے لئے آخرت کا گھر ہے جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وزوریاتہم والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے صالح ہوئے اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے سلام علیکم بما صبرتو فنیم اقبتدار اور کہیں گے تم پر سلام ہوں اس لئے کہ تم نے صبر کیا لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے والذین ینقذونہ احد اللہ من بعد میثاقی ویقطعون ما امر اللہ به ان یوسل ویفسدون فی الارض اولائک لہم اللعنت ولہم سوء الدار اور جو لوگ اللہ کے احد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں انہی لوگوں کے لئے لانت ہے اور ان کے لئے آخرت کا بہت برا گھر ہے اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی بنسبت حقیر متاہی تو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اور کافر کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان پاتے ہیں آگا رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اتمنان پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے خوشحالی اور اچھا ٹھکانا ہے جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرح میرا لڑنا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمُوتَ بَلِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَئِسِ الَّذِينَ آمُنُوا اور اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین پتا کی جاتی یا اس سے مرد بلوائے جاتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے بلکہ سارا معاملہ یعنی اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اے نبی بلا شبہ یقینا آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق ارائے گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کے آمال پر نگران ہے جو اس نے کمائے اس کے معنین دو کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھرائے کہہ دیجئے ان کے کمالات اور نام تو لو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا کہ ظاہر لفظ کے اعتبار سے تم شریک ٹھاراتے ہو بلکہ کافروں کے لئے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں رائے حق سے روک دیا گیا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت یا شق وما لہم من اللہ مباق ان کے لئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے اور انہیں اللہ کی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہر جاری ہیں اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے اور کافروں کا انجام آگ ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤں اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُکْمًا عَرَبِيًّا وَلَنِ اتَّبَاتَ أَحْوَاءُمْ بَعْدَ مَا جَعَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقْ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ کے لئے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَوْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَيَّاتِيَ بِآیَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٍ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی موجزہ لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر مقررہ وقت کے لئے ایک کتاب یعنی لکھا ہوا وقت ہے يَمْحُ اللَّهُمَا يَشَاءُ وَيُصْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے وَإِمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ اور اے نبی اگر ہم واقعی آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ کو وفاد دے دیں آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبا ہم زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اعتراف سے گھٹاتے جاتے ہیں اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا اور بے شک وہ لوگ بری تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے بس اللہ ہی کے لئے ساری تدبیریں ہیں وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْخِتَابِ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ میں آیت نمبر انیس سے آیت نمبر تیریس تک پچیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا محترم ناظرین خلاصہ اور مختصر تفسیر یوں ہے کہ یہ ذکر ہوا کہ جو جاننے والا ہے حق اور جو نہیں جانتا کیا دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے آمال کیا ہیں تو چند آمال کا تذکرہ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جہنم میں لے جانے والے آمال کیا ہیں اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالی خوش ہے تو زیادہ دے رہا ہے اور اللہ ناراض ہے تو کم دے رہا ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے پھر اس کے بعد لوگ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا نشانی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اور دلوں کو اتمنان کس سے حاصل ہوتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں انبیاء علیہ السلام نے شادیاں بھی کیے ان کے بال بچے بھی ہیں اور ہر امت کے لئے ایک وقت متعین ہے اس کے بعد جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں پھر اس کے بعد تقدیر کا بھی ذرا مسئلہ آیا اور اخیر اخیر میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگ آپ کو رسول مانے یا نہ مانے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں اور وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں جس کے پاس عیم ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے جو حق کو جانتا ہے اور نہیں جانتا برابر ہیں اندھا آدمی برابر ہو سکتا جس کے پاس آنکھ ہے کی نہیں برابری نہیں ہو سکتی وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقُ وَعَدْلَى سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 115 اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل و انصاف میں مکمل ہے تو حق قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ مکمل ہے سچائی میں مکمل ہے عدل و انصاف میں مکمل ہے اب آئیے ذرا غور کریں کہ جنت میں لے جانے والے آمال کیا ہیں اس کا تذکرہ ہے لگ بھگ آٹھ اچھے آمال کا تذکرہ ہے اور بھی بہت سارے آمال ہیں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 کی درمیان ہے الَّذِينَ يُعْفُونَ بِعَدِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان سے مراد کیا ہے اللہ کے عہد و پیمان سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو وہ لوگ بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کرتے ہیں جس سے منع کیا اس سے وہ لوگ رک جاتے ہیں یا عہد و پیمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے عہد و پیمان لیا تھا جس کو عہدِ الَسْت کہا جاتا ہے کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں جیسا کہ سورہ آراب سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُحُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا وَلَا شَهِدْنَا اور آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریعت کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نفسوں پر گواہی لی کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں تو تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ تو ہمارے رب ہیں تو یہاں عہد و پیمان سے مراد وہ عہدِ الَسْت ہے اب دوسری نشانی دوسرے آمال جو ہیں جنت ملے جانے والے اس کا تذکرہ ہے وَلَا يَنْكُزُونَ الْمِسَاقِ اور وہ لوگ جو پختہ وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں منافق کی نشانی ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب الیمان کتاب نمبر دو باب و علامات المنافق حدیث نمبر چونتیس عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اربعون من کنن فیہ کان منافقا خالصا چار علامتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے وَمَنْ قَانَتْ فِيهَ خَسْلَةٌ مِّنْهُنَّ اور اگر اس میں سے ایک خصلت بھی پائی جائے تو گویا کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے نمبر ایک نمبر دو جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب اہدو پیمان کرے تو اس کو توڑ ڈالے اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو فسکو فجور پر اتر آئے بےہودگی پر اتر آئے تو یہ چار نشانیاں ہیں جس کے اندر پائی جائے گی تو یہ نفاق کی نشانی ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو ان برے کاموں سے بچنا اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے جو تیسری نشانی بیان کی جارہی ہے تیسرے عامال بتائے جارہے ہیں کہ آدمی اگر وہ کام کرتا ہے تو یہ عامال جنت میں لے جانے والے ہیں والذین اجسلون ما عمر اللہ بھی انیو صلاح اور جن رشتے کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ لوگ توڑتے نہیں ہیں بلکہ جوڑے رکھتے ہیں رشتے ناتے کو بچا کر کے رکھتے ہیں رشداری کا خیال لگتے ہیں آج ترقی آفتہ دور میں رشتے ناتے کو توڑا جا رہا ہے اب غور کر لیں جتنا زیادہ انسان ترقی کر رہا ہے رشتے ناتے سے کٹا جا رہا ہے موبائل فون بھی آ گیا واتس اپ آ گیا فیس بک ہے انٹرنیٹ ہے تمام سہولیات موجود ہیں لیکن رشتے ناتے ٹوٹے جا رہے ہیں پہلے ملنے کے لئے جایا کرتے تھے اب تو موقع ہی نہیں ملتا بلتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے اچھے عامال یہ ہیں کہ وہ لوگ رشتے ناتے کو بچا کر کے رکھتے ہیں رشتے ناتے کو توڑتے نہیں ہیں اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر ہتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ایک آنوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا برابری کرنے والا رشتے ناتے کو بچانے والا نہیں ہے بلکہ اصل بچانے والا تو وہ ہے اگر رشتہ ٹھوٹ جائے تو پھر سے اس کو جوڑ لے اگر کسی نے دعوت دی تو ہم بھی اس کو دعوت دے رہے یہ کمال نہیں کمال یہ ہے جس آدمی نے مجھ کو دعوت نہیں دی جس آدمی نے نہیں بلایا جو ہم سے کٹا کٹا فر رہا ہے ہم اس کو جوڑ لے یہ اصل کمال کی بات ہے چوتھی نشانی بیان کی گئی وَيَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب سے ڈڑھتے ہیں آخرت کے دن برے حساب سے ڈڑھتے ہیں تو جس کے پاس جو یہ عمل کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے یہ جنت میں لے جانے والے عامال ہیں پانچویں چیز ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا چھتی چیز وَاقَامُ السَّلَاہِ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں نماز کو پورے خشو خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یہ نیک عامال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں جنت میں لے جانے والے عامال میں سے ایک یہ بھی ہے وَأَنْفَقُ بِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو اپنے مال دیا ہے اس کو وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو جسمانی عبادت مالی عبادت ذہنی عبادت تمام عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسْنَةِ السَّيِّعَةِ اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا جنت میں لے جانے والے عامال ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں تو اس طریقے سے کیا ہوگا بری چیز کو اچھائی کے ذریعے دفع کیا جا رہا ہے ہٹائے جا رہا ہے جس کے اندر یہ چیز ہوگی وہ جنت میں لے جانے والے عامال کر رہا ہے اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اب اس کے بعد جہنم میں لے جانے والے عامال کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ جو رشتے ناتے کو کاٹتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں تو یہ جہنمی والا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے آمین پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے اللہ جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے ٹنگ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا دنیاوی زندگی کیا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک سامان ہے حقیر پوجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2858 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ مَا الدُّنِيَا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا مِفُلُ مَا يَجَعَلُوا أَحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَالِيَنظُرْ بِمَتَرْجِعُ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے تمہیں کہ کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر نکالے کتنا پانی واپس آئے گا کتنا پانی نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا تو سمندر آتاہ سمندر یہ آخرت ہے اور دنیا کی حقیقت انگلی کو ڈالیے تو انگلی میں کتنا پانی واپس آتا ہے کچھ بھی واپس نہیں آتا تو یہ مقابلہ کر کے بتایا گیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا حقیر ہے اس لئے آخرت کی تیاری کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آیا اور کہا کوئی نشانی تو دکھائیے مثال کے طور پر ایک نشانی یہ تھی ان لوگوں نے کہا صفہ پہاڑ کو آپ سونا بنا دیجئے حدیث کے اندر آیا مسندہ حمد جل نمبر ایک صفہ نمبر تریسو پیتالیس حدیث نمبر تین ہزار دوستو تئیس صحیح حدیث ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمبر کہتے ہیں قریش نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادعو لنا ربک یسبح لنا اصفہ زہبتا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے یہ رب جو ہے ہم لوگوں کے لئے صفہ پہاڑ کو سونا بنا دے فَإِنْ أَصْبَحَتْ زَحَبَتْ اِتْتَبَعْنَاكَ اگر وہ سونا بن گیا پہاڑ تو ہم آپ کی پیر بھی کریں گے وَعَرَفْنَا ان لوگوں نے یہ کہا صفہ پہاڑ جب سونا بن جائے تو ہم جان لے گئے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بلکل سچی ہے اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 28 میں سنو اللہ کی یادی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے آدمی پریشان ہے سکون حاصل نہیں ہو رہا سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں جتنا زیادہ یاد کریں کہ دلوں کو اتمنان حاصل ہوگا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا قرآن کی فضیلت کا اور کفار کے انکار کا یا قرآن کریم اگر پہاڑ کو چلا دیا جائے اس کے ذریعے پھر اسی طریقے سے زمین کو پھار دیا جائے یا مردے بات کرنے لگے پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں مومنوں سے کہا جا رہا ہے آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی لوگ ایمان لائیں گے لیکن جو لوگ کفر پر ہیں ایمان نہیں لارہے ہیں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجے گا وَلَا يَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَنْعُوا قَارِيَتُنَوْتَهُلُ قَرِيبٌ مِّنْ دَارِهِمْ کافروں پر ہمیشہ ان کے آمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی آپ دیکھتے ہیں کہیں سونامی ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں توفان ہے کہیں آسمانی بارش ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر بتیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مزاق برایا گیا ہے آپ گھبرائیے نہیں ہم ان کو محلت دے رہے ہیں ان قریب پکڑ لیں گے پھر اس کے بعد آیت نمبر چونتیس سے پینتیس کے درمیان ہے کفار کے عذاب کا تذکرہ ہے اور نیک لوگوں کے ثواب کا تذکرہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ان کے پاس رہیں گی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر چھتیس اور سیتیس میں ہے سچے اہل کتاب پرانے کریم سے خوش ہوتے ہیں آیت نمبر اٹیس اور انتالیس میں ہے تمام انبیاء بشر ہیں تمام انبیاء بشر تھے اور ہم نے ان کے لئے بیوی اور بار بچے بنائے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کوئی بھی رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب ہی وہ چیز لاتے ہیں اور پھر اسی طرح لکل اجل کتاب ہر امت کے لئے ایک کتاب متین ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک کتاب دیا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر چالیس سے تیتالیس کے درمیان ہے رسول کا کام ہے پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا کہ صاحب و کتاب ہم لیں گے پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کافر لوگ آپ کے بات نہیں مانتے تو گھبرائیے نہیں اللہ گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وصحب المائین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ